حبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَسْتُ مَعَا الرَّسُولِ سَبِيلًا وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ اور جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو دانتوں سے کٹے گا يَقُولُ وہ کہے گا يَا لَيْتَنِ اے کاش اتَّخَسْتُ مَعَا الرَّسُولِ سَبِيلًا میں رسول کے ساتھ کچھ راستہ اختیار کرتا اس آیت کے اندر ظالم سے مراد عام ظالم نہیں ہے بلکہ مشرک مراد ہے اور وہ مشرک مراد ہے جو ایمان لے کر نہیں آیا کیونکہ اس کا قرینہ موجود ہے يَا لَيْتَنِ اتَّخَسْتُ مَعَا الرَّسُولِ سَبِيلًا کہ وہ انسان جو افسوس کرے گا حسرت کرے گا ندامت سے اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کٹے گا وہ کیوں کٹے گا وہ اس لئے کہ اتَّخَسْتُ مَعَا الرَّسُولِ سَبِيلًا کہ کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی راستہ کچھ راستہ اختیار کیا ہوتا یہ اصل میں کفار کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سورة الحجر کے اندر پیچھے آپ نے پڑھا اس کے اندر فرمایا رُبَمَا يَبَدُّ اللَّذِينَ قَفَرُوا لَوْ قَانُوا مُسْلِمِينَ مسلمان جو ہے کفار سے بڑے پریشان تھے تنگ تھے وزیتیں دیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پریشان نہ ہو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بھی خواہش کریں گے کاش کہ یہ مسلمان ہوتے یہ بھی اسلام کو قبول کر لیتے اور یہ خواہش دنیا کے اندر بھی موجود ہے آخرت کے اندر بھی دنیا میں خواہش کیسے دی یعنی یہ موقع کیسے ان کے پاس آیا کہ جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے کہ مسلمان جنگ کے اندر گئے اور فتح سے ہم کنار ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی ہے اور مالِ غنیمت دیا ہے یعنی اس سے کیا ہے مسلمانوں کی عزت بڑھتی ہے ان کے پاس مال کی فراوانی ہو جاتی ہے تو اس وقت کفار چاہتے تھے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے تو جو آج ہمیں زلط کے عام شکار ہوئے ہیں آج ہمیں زلط اٹھانی پڑھ رہی تو ہمیں زلط نہ اٹھانی پڑتی ہم بلکہ خوش ہوتے کہ آج ہم نے فتح حاصل کر لی ہمیں بھی کچھ مالِ غنیمت میں سے مل جاتا جیسے فتح ہوئیں مکہ ہوا بدر کے جنگ دیکھ لیجئے دیگر جنگیں دیکھ لیجئے جس میں یعنی مسلمانوں کی ایک عظمت اور ایک شان اللہ رب العالمین نے بڑھائی ہے یا پھر اس سے مراد موت کا وقت بھی ہے اس وقت انسان خواہش کرے گا کافر خواہش کرے گا کاش کہ مجھے چھوڑا جائے اور میں نیک عمل کر کر آ جاؤں اللہ کہیں گے کلا ہرگز نہیں یہ صرف ایک کہنے کی بات ہوگی وگر نہ دنیا کے اندر ہم نے انسان کو موقع دیا تھا وہ انسان اگر اسلام قبول کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا اور اسی طرح جب آگ پر پیش کے جائیں گے اس وقت بھی کافر یہ مشرق تمنا کریں گے کیا کہیں گے وَيَوْمَ يُعْلَضُونَ عَلَى النَّارِ کہ جس دن وہ وَلُوْ تَرَائِزْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ جب آپ دیکھیں گے کہ وہ آگ پر پیش کے جائیں گے کھڑے کے جائیں گے يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآیَةِ رَبِّنَا وَنَا كُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کاش کہ ہمیں واپس لٹایا جائے ہم نہ تقذیب کریں گے اور ہم مومین ہوتے تو آج ہم اس جہنم سے بچ جائیں گے اور اس سے بڑھ کر یہ مستدرک حاکم کے اندر روایت موجود ہے کہ جب کفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو بھی جہنم کے اندر ڈالیں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوئے ہوں گے ان کو سزا دینے کے لئے تو کافروں کو کہیں گے کہ تم تو ہمارے ساتھ کے نہیں ہو تم تو مسلمان ہو ہم تو کافر تھے چلو ہمارا ٹھکانا تو جہنم ہے تمہارا ٹھکانا تو یہ نہیں ہے تو وہ کہیں گے کہ کچھ ہمارے گناہ تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے ہماری گرفت کر لی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سزا بھگتیں گے جب اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کو نکالیں گے جس کے دل کے اندر رائی کے زدانے کے برابر بھی ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نکالیں گے اس وقت یہ کافر خواہش کریں گے کاش کہ ہم بھی کسی طرح کے مسلمان ہوتے ہیں ہمیں بھی چلو اوپر والے درجہ نہیں چھوٹا موٹا درجہ جو مسلمانوں کو مل رہا ہے وہ ہمیں بھی مل جاتا ہم بھی مسلمان قبول کر ہم بھی اسلام کو قبول کر لیتے مسلمان ہوتے یعنی یہ بندہ خواہش کرے گا کب کرے گا جس وقت اس کی خواہش کا کوئی فائدہ نہیں یعنی جب موقع انسان کے پاس موجود ہو اگر وہ اس چیز سے اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھائے بعد میں وہ انسان افسوس کرے تو اس افسوس کا تو کوئی فائدہ نہیں نہ اس وقت بندہ کہے کہ یہ میں کر لیتا نہیں یہ جب اللہ تعالی نے ہمیں یہ محلت دی دنیا کی اور اللہ تعالی نے واضح بیان فرما دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے صرف جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے کہ تم میں سے کون سب سے زیادہ اچھی عمل کر کر آتا ہے موت و حیات کا سلسلہ میں نے اس لئے رکھا لیکن آج کیا ہے افسوس ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کی جانب توجہ نہیں کر رہے ہوتے اللہ تعالی نے مواقع دی ہوتے ہیں ہم مواقعوں کو چھوڑ دیتے یعنی نیکیوں کے بھی کئی مواقع بارے پاس آتے ہیں ہم ترک کر دیتے چھوڑ دیتے ہیں لیکن کیا ہے بعد میں انسان خواہش کرے گا کہ کاش کہ میں وہ وقت زائع نہ کرتا کاش کہ میں موقع زائع نہ کرتا تو یہاں پر وہ کیا کہے گا ظالم یعنی مشرک جو ایمان لے کر نہیں آیا وہ اپنے ہاتھوں کو ایک تو گسے سے دانتوں کے ساتھ چبائے گا اور کہے گا کاش کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہوتی آپ علیہ السلام کے راستے کو تھوڑا بہت میں نے بھی اختیار کیا ہوتا تو آج مجھے بھی جہنم سے نکال دیا جاتا یہاں پر کیا ہے ایک تو کافروں کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا دوسرے الفاظ میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بشارت بھی یہاں پر سنا دی گویا کہ جس بندے کے دل کے اندر ایمان موجود ہوگا اور وہ ایمان لے کر آیا ہوگا شرق اس کے پاس نہیں ہو کیونکہ الظالم ہے یہاں پر شرق نہیں ہو مشرق نہ ہو وہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی مسلمان جو ہے وہ شرق نہیں کر سکتے وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ اللہ سورة یوسف کے اندر فرماتے ہیں کہ اکثر ان میں سے اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور ساتھ میں شرق بھی کرتے ہیں تو یعنی وہ شرق کیا ہے شرق اکبر مراد بھی ہو سکتا ہے شرق ازغر بھی مراد ہو سکتا ہے کئی شکلیں موجود ہیں یعنی مختلف شکلیں شرق کی ہمارے سامنے موجود ہیں تو بندہ کیا ہے مطلب وہ کام وہ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے وہ کلمہ پڑتا ہو اور اس کے اندر سے یہ عمل سر انجام ہو سکتا ہو لیکن جان بوجھ کے وہ شرق مسلمان کو وہ نہیں کر سکتا ہے مومن جان بوجھ کے شرق نہیں کر سکتا تو اس لئے مسلمانوں کے اندر بھی شرق ہو سکتا ہے تو یہاں پر عام مراد ظالم نہیں ہے بلکہ یہاں پر صرف کون سا مشرق مراد ہے جس نے کبھی ایمان کو قبول ہی نہیں کیا رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَا خُدْ عَوَنَا نَا الحمدللہ رب العالمین